ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے جو ہمیشہ ہمیں گم رہ کرنے کے کام کرتا رہتا ہے اور ابلیس کے سبی ساتھی اور پورا خاندان ہمیں برے کاموں کے لیے بہکاتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے ہی بغاوت کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا تو آخر کون تھا وہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں چلیے جانتے ہیں دوستو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور وہیں جناتوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے اور جب اس جنات سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تب ایک جنات ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور یہی سے ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی باندھ لی ابلیس نے تا عمر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھالی اور تب سے اب تک ابلیس اور آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ یہ جنگ چل رہی ہے اصل میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کئی سالوں پہلے ہی ایک مخلوق جس کو جنات کہا جاتا ہے ان کو پیدا کر دیا تھا اور ابلیس جناتوں کی قوم کا ہی ایک فرد تھا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی ہم انسانوں کی طرح عقل اور نسل کو بڑھانے کی قوت عطا کی تھی اس کے علاوہ کئی شایاتین ایسے بھی تھے کہ اللہ نے جنہیں جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا یعنی کہ جس طرح ہم انسانوں میں مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں اور مرد عورت کے ملاو سے بچے ہوتے ہیں اسی طرح شیطانوں میں بھی جن اور جنی کے ملاو سے بچے ہوتے ہیں جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ ابلیس بھی جنات کی قوم کا ایک فرد تھا اس لیے ابلیس کی قوم میں بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا اور ابلیس کا لشکر ہم انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زمین کے اوپر پھیلنا شروع ہو گیا ابلیس نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو الگ الگ کاموں میں لگا دیا ابلیس کے بچے یہ شیطان ہم انسانوں کو الگ الگ طرح سے گمراہ کر رہے ہیں جس میں یہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں قوم کے بیچے دنگیں فساد کراتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکا کر زنا کو عام کرواتے ہیں ہماری زمین پر ابلیس کی اولادوں کی تعداد بے شمار ہے جو الگ الگ گناہوں کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں اور ہم انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں لیکن ان شیطانوں میں ایک شیطان ایسا بھی رہا ہے جو ابلیس سے بغاوت کر کے ایمان لے آیا اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر آ گیا یہ شیطان اور کوئی نہیں بلکہ ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی اور اس ملاقات کے بعد یہ آپ پر ایمان بھی لے آیا اس واقعے سے مطالق حدیث اور اسلام کی کئی کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں ہم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے تب ہی ایک بڑھا شخص وہاں آیا اس بڑھے شخص کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی اور یہ اپنی لاتھی کے سہارے چل رہا تھا اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ اس کی چال ڈھال اور آواز بتا رہی ہے کہ یہ ایک جن ہے جس پر اس بڑھے نے جواب دیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں جن ہی ہوں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق جنوں کے کس گرہ سے ہے اس نے اپنا نام حامہ بتایا اور کہا میرے والد ہیم ہے اور ہیم کے والد لاقص ہے اور لاقص ابلیس کا بیٹا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یعنی تیرے اور ابلیس کے بیچ بس دو پشتوں کا ہی فاصلہ ہے جس پر حامہ نے کہا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ تیری عمر کیا ہوگی جس پر حامہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری عمر اس دنیا کی عمر کے برابر ہی ہے یا بھر اس سے تھوڑی بہت کم ہوگی کیونکہ جس وقت میں قابیل نے حابیل کو قتل گیا تھا اس وقت بھی میں اس دنیا میں تھا اور میری عمر بہت کم تھی تھا تو میں بچہ لیکن مجھ میں اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ میں باتوں کو سمجھنے لگا تھا اس وقت میں ادھر ادھر پہاڑوں میں گھومتا رہتا تھا اور لوگوں کا کھانا اور غلہ چھرا کر کھا لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالنے لگا تھا اور میرے وسوسوں کی وجہ سے لوگ اپنے بڑوں سے بدسلوقی بھی کرنے لگے تھے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم بہت برا کرتے تھے یہ ایک بہت خراب عمل ہے اس پر ہمہ نے کہا کہ مجھے ملامت مت فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لیا اور ان کے کہنے پر میں نے توبہ کر لی تھی اس کے علاوہ میں نے دعوت دین کے کام میں حضرت نو علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی اس کے علاوہ میں ایک سال حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہ چکا ہوں اس کے علاوہ میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا اس کے علاوہ میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال رہے تھے اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا اور یوسف علیہ السلام کے کوئے میں پہنچنے سے پہلے ہی میں اس کوئے میں پہنچ گیا تھا اس کے علاوہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہو چکی ہے میں نے ان سے تورات بھی سیکھی ہے اس کے علاوہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تب میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تھا اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل بھی سیکھی تھی اور اس وقت مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات کبھی نبیوں کے سرطار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو تم میرا سلام ان تک پہنچا دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عیسیٰ پر سلام ہو اور اس سلام کو مشتقلانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو اس کے بعد ہاما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے عمالوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اب میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور پھر کہا اے نبیوں کے سردار میں آپ پر ایمان لاتا ہوں یہ ارز کرنے کے بعد ہاما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے اس کے بعد ہاما نے ارز کیا کہ میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاما کو قرآن کی تعلیم دی اور اسے سور واقعہ سور مرسلات سور الشمس موفزہ دین اور قلو اللہ احد سکھایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا کہ تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تم میرے پاس آ سکتے ہو اس کے بعد ہاما وہاں سے چلا گیا اور اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہاما کے بارے میں کچھ ارز نہیں کیا اور کچھ وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اب ہاما زندہ ہے یا مر چکا ہے لیکن ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اب جنت میں ہیں دوستو یہ بات تو کوئی نہیں جانتا کہ کب اللہ پاک کس کو ہدایت دے اور کب کوئی نیکی کے راستے پر آ جائے ہم بھی اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرتے رہے اور اپنے گناہوں پر ہر دم شرمندہ ہوتے رہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ